اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر اعتشام امیر الدین کو اس وی لاغ میں جو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی امریکی سفارت خانے کے وفت کی اڈیالہ جیل میں آمد تیس منٹ کی ملاقات یہ کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد پھر ججز کو دھمکیاں میں اس خطوط ملنے کا جو سلسلہ ہے اس حوالے سے جو انویسٹیگیشن جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں جو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ وہ خطوط کس نے پوسٹ کیے تھے جد صاحبان کو اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے اور پھر سائیفر کیس میں بڑی پوزیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں امران خان صاحب کے لیے پی ٹی آئے کے لیے بہت جلد اس کیس کا فیصلہ متوقع ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے فیصلے کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیگر بھی کچھ خبریں ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جد صاحبان کو دھمکیاں میں اس خطوط ملنے والے واقعے کی وفاقی کابینہ کا آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں وزیراعظم شیوہ شریف کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس پر تحقیقات ہوں گی کیونکہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے تو ایک طرف وزیراعظم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہوں گی بڑا سنجیدہ معاملہ ہے لیکن کتنی سنجیدگی سے کس سمت میں تحقیقات ہو رہی ہیں وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے کھول کر بیان کرتا ہوں ایک تو یہ کہ ایک جو فیکٹ سامنے آئے وہ یہ آئے کہ جو کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ جو پوسٹ باکسز ہیں جہاں سے وہ خطوط پوسٹ کیے گئے تھے جد صاحبان کے نام سے ادھر جو سی سی ٹی وی کیمرہز لگے ہوئے تھے ان کی جب فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ یہ پتہ لگائے جا سکے کہ کس نے ان پوسٹ باکسز میں وہ خطوط پوسٹ کیے تھے تو اکثر و بیشتر سی سی ٹی وی کیمرہز خراب ہیں یہ تحقیقات انویسٹیگیشن بتا رہی ہیں کہ جی سی سی ٹی وی کیمرہز خراب ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ذرائع یہ کہتے ہیں تحقیقات جو ہو رہی ہیں وہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو پوسٹ باکسز والے علاقے ہیں وہاں پہ واقع دکانے اور جو دفاتر ہیں ان میں کام کرنے والوں سے بھی تحقیقات ہوں گی یعنی کہ ان کی شامت آگی جو پوسٹ باکسز ہیں ان علاقے میں کوئی دکان والا ہے کوئی آفس ہے کوئی دفتر ہے وہاں پہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو ان پرائیوٹ لوگوں سے تحقیقات ہوں گی انہا دی شامت آگی آجا اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے اس حوالے سے جو ذرائع کا دعوی ہے وہ کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی پوسٹ آفس کے تمام عملے کو بھی شاملے تفتیش کر لیا یعنی کہ پوسٹ آفس والوں کی بیچانوں کی شامت آگی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ایک تسلسل ہے یہ ایک اس کا ایک پس منظر ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے اس کے پیچھے سیاست ہے ڈرٹی پولٹکس ہے پاور گیم ہے پاور ہنگر ہے ایگو کی وار ہے انا کی جنگ ہے انا کی تسکین کا معاملہ ہے مائٹ از رائٹ ہے وہ اور یہ سب کچھ جو ہے اس کو پچھلے دو دھائی سال میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پیراہے میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے معاملات بہت سارے لوگوں کی بڑی آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں اور پھر چھے ججوں کا خط لکھنا پھر وہ خط جو ہے اس حوالے سے پورے پاکستان میں ایک بھونچال آ جانا پھر چیف جسٹس کا مجبور ہو جانا کہ وہ اس خود نوٹس لیں اور اس کے بعد پھر ججز کو ڈرانے دھمکانے کے لیے دھمکیاں میں اس خطوط کا موصول ہونا تو it speaks volumes of the fact کہ یہ اس کے پس منظر میں کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب کو اس کے حوالے سے بہت زیادہ تو لیکن جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے تفتیش کرنی ہے اس پوسٹ باکس کے اردگرد جو دفاتر ہیں جو دکانے ان بچارے غریب لوگوں سے انہوں نے تفتیش کرنی ہے چند ڈاکیوں سے بچاروں سے پوسٹ آفس والوں کو پکڑ لینا ہاں جی ایدر اور دسوپ ان سے سوال کریں گے لیکن جو انویسٹیگیشن کی ڈائریکشن ہے اس کا اندازہ آپ خود کر لیں ٹھیک ہے یہ بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ تھا کہ this is how the investigation is being conducted اور اس ڈائریکشن میں جاری ہے وہ ذرائع نے بتا بھی دیا ہے ریپورٹ بھی ہو رہا ہے تو اس میں سے پھر نکلنا کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے اس میں سے کیا نکلنا ہے کیا نکل سکتا ہے اس کے اندر سے بارہل یہ خبر ہے اچھا دوسرا اب خبر ایک ہی ہے کہ جی وہ امریکی وفت کی آمد ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں اور تیس منٹ کی ملاقات ہوئی ہے یہ بات درست ہے کہ امریکی سفارت خانے کا ایک وفت اڈیالہ جیل گیا ہے یہ بات درست ہے کہ اس وفت میں تین لوگ تھے ایک مائیکل ایک مائیکل مورفی میرے خیال میں نام ہے دوسرا اسامہ حنیف تے تیسرا نوید غازی تھے اور یہ بات درست ہے کہ ان تینوں کی تیس منٹ کی ملاقات ڈیپورٹی سپریٹینڈنٹ کے کمرے میں ہوئی ہے لیکن یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کانسلر رسائی تھی آہ ظاہر جعفر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک بہت گھنونہ واقعہ ہوا تھا جس میں نور مقدم ایک خاتون کا قتل ہوا تھا تو اس قتل کے کیس میں ظاہر جعفر جو کہ ایک امریکی شہری بھی ہے امریکن سٹیزنشپ ہے اس کے پاس تو اس کو سزائے موت ہوئی تھی اور وہ اب قیاد ہے اور سپریم کورٹ میں اس کی اپیل اس وقت پنڈنگ ہے تو کیونکہ وہ امریکن سٹیزن ہے اور اس نے امریکن ایمبیسی میں کوئی ریکویسٹ ڈالی ہوئی تھی تو وہ امریکن ایمبیسی امریکی سفارت خانے کا وفت تین رکنی وفت ظاہر جعفر تک کانسلر رسائی کے لیے آیا تھا اور وہ تیس ایک منٹ کی ملاقات ظاہر جعفر کے ساتھ آہ ڈیپیٹی سپریٹنڈنٹ کے کمرے میں اس امریکی وفت کی ہوئی ہے آہ بہت سارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ آہ امران خان صاحب سے ملکہ کیونکہ یہاں پہ جب یہ ہیرنگ ہوئی تھی ڈانلڈ لو والی تو اس ہیرنگ میں یہ کہا گیا تھا یہ نکتہ اٹھایا گیا تھا تقاضہ کیا گیا تھا ایک کانگرسمنٹ کی طرف سے کہ جی امریکن ایمبیسیڈر ٹو پاکستان یو ایس ایمبیسیڈر ٹو پاکستان امران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں جا کر ملے اور ان کے جو بھی تحافظات ہیں وہ سنے اور وہ ہم تک کمیونکیٹ کرے اور پھر امران خان صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکی سفیر مجھ سے آ کر ملتا تو اس سے یہ باتیں کروں گا یہ ڈیمانڈز کروں گا تو وہ لوگوں کو لگا ہے کہ یہ وہ والی ملاقات ہوئی ہے لیکن یہ وہ والی ملاقات نہیں ہے ابھی تک تو نہیں ہے یہ جو ملاقات ہے وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تو یہ دوسری خبر ہے جی تیسرا سائفر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بیرسٹر سلمان صفدر نے جو سائفر کی ہیرنگ ہوئی ہے اس کے بعد میڈیا سے جو گفتگو کی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خان صاحب کے لیے بڑی پوزیٹیو ہے وہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس کی ٹوٹل عمارت جو ہے وہ گھر چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سائفر کیس جو ہے اس کا مطلب کہ انجر پنجر ہو گیا ہے اور the case of the prosecution cannot stand on its legs اور اس میں عمران خان کی جو بریت ہے وہ یقینی ہے اور دوسرا انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ چیف جسٹس آمر فاروق نے یہ کہا ہے کہ سولہ اپریل تک وہ اس case کا اس appeal کا فیصلہ سنا دیں گے یعنی کہ آج اگر ہم چار اپریل میں بیٹھے ہیں تو آج سے بارہ دن بعد انہوں نے کہا ہے عید کے بعد سولہ اپریل کو اس case کا فیصلہ سنا دیں گے اور سلمان صفدر صاحب نے جتنی بھی اس حوالے سے بحث بھی کیا اور گفتگو گفتگو بھی کیا ہے اس کا جو خلاصہ تھا وہ یہی ہے کہ جی وہ بڑی positive direction میں جا رہا ہے اور بہت جلد خان صاحب کو اس کے اندر relief ملے گا اور ہونا بھی یہی ہے کیونکہ سائفر کا بھی جو فیصلہ جس طرح سے ہوا ہے جس انداز میں ہوا ہے وہ fair trial ہی نہیں ہے trial کے ingredients کو fair trial کے ingredients کو پورا نہیں کیا گیا اور پھر اگر کیا بھی جاتا تو merits کے اوپر بھی وہ case خان صاحب کے اوپر بنتا ہی نہیں ہے سائفر کا جو بنایا گیا ہے یا بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ اس کا مقصد ہی political victimization تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو جیل میں رکھنا ہے سیاست سے دور رکھنا ہے election سے نائل کرانا ہے تو وہ مقصد اس نے پورا کیا ہے لیکن اب وہ case قانونی قانون کی قصوٹی پر پورا نہیں اتر سکتا ایپلیٹ فورم میں اور اس کا مقدر یہی ہے جو کہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اچھا اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے کچھ خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں ایک تو عمر عیوب صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے فوکل پرسنس کی کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے اب اس کمیٹی کے ذریعے لوگ جو بھی پارٹی رہنما جو بھی پولیٹیشنز عمران خان کو جیل میں جا کر ملیں گے تو اس کمیٹی کے ذریعے سے ملیں گے اور وہ جو فوکل پرسنس کی کمیٹی ہے اس میں پانچ لوگ ہیں ایک شبلی فراز ہیں ایک انتظار پنجوتا ہے ایک علی زفر ہیں ایک گوھر خان ہے اور ایک عمر عیوب ہے تو یہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے اندر اپنی کچھ ایک ٹسل چال رہی تھی ایک طرف شیئر عفظ المروت ہیں دوسری طرف دوسرا گروپ ہے شیئر عفظ المروت کے بھی کچھ ٹویٹس ہیں انس حوالے سے اور ان کے اپنے کچھ دعوے ہیں لیکن اب عمر عیوب جو کہ سیکیٹری جنرل ہے لیڈر آگ ڈی آپوزیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کمیٹی ہے اب یہ فیصلہ کرے گی اور اس میں شیئر عفظ المروت کا نام نہیں ہے اور ایک خبر یہ بھی ہے شیئر عفظ المروت کے حوالے سے کہ پاکستان طریقہ انصاف میں ان کے بارے میں کچھ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو رہنمائے ہیں وہ ان کے کافی تحفظات ہیں شیئر عفظ المروت یہاں سو مد سو کے خبر یہ تھی کہ سلوان احمد جو وہ سنگر ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ انہوں نے شیئر عفظ المروت کو رونگ نمبر بھی کہا ہے کہہ کر پکا رہا ہے تو بارال پی ٹی آئی کے اندر کی جو تسل ہے جو اختلافات ہیں یہ خبر اس کے حوالے سے تھی اور آخری خبر اس وی لوگ کی بشا بی بی کے حوالے سے کیونکہ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ممکنہ طور پر ان کو زہر دیا گیا ہے تو جو ڈاکٹر ان کے ذاتی مولج ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی فی الحال تو ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے لیکن دو مہینے پہلے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ان کو سٹمک کا کوئی پرابلم ہے ان کا کوئی ٹیسٹ اور کچھ عدویات وغیرہ انہوں نے پرسکرائب کی ہیں عمر یوب صاحب کہتے ہیں انہوں نے اسی گفتگو میں ہی کہا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا لیکن ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے اس نے انہوں ڈاکٹر نے تصدیق اس حوالے سے ابھی تک نہیں کی ہے لیکن ایک اور بات جو عمر یوب نے بشا بی بی کے حوالے سے کہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بشا بی بی عمران خان کی کمزوری ہے لیکن وہ عمران خان کی کمزوری نہیں ہے بلکہ وہ عمران خان کی طاقت ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں یہ بات جو ہے اب کافی حد تک اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ بشا بی بی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں اور اس حوالے سے بھی جہاں عمران خان کو پولٹیکلی ٹارگٹ کیا گیا تھا پولٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا تھا وہاں ذاتی طور پہ بھی عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس سے زیادہ ذاتی طور پر ٹارگٹ کیا کرنا ہوگا کہ ان کے نکاح کے اوپر ایک کیس بنا کے اس کے اندر بھی ان کو ساتھ سال کی قید اور سزا سنوائی گئی اور ساتھ ان کی بیگم کو بھی سنوائی گئی اور وہ بھی جیل میں ہے اور عمران خان صاحب تو جیل میں ہے ان کی بیگم صاحبہ بھی جیل میں ہے تو یہ جب معاملات ہو رہے تھے الکادر ٹرسٹ کے ابھی فیصلے نہیں آئے تھے سزائی نہیں ہوئی تھی ابھی خان صاحب نئے نئے ریسٹ ہوئے تھے یا ہونے والے تھے تو اس ابھی ریسٹ بھی نہیں ہوئے تھے عمران خان وہ عمران خان بیٹھے ہوئے تھے مجھے یاد آگیا ہے بلکہ عمران خان صاحب ابھی زمان پاک لہور میں بیٹھے یوٹیوب پہ اپنے ورکر سے خطاب کرتے ہوتے تھے تو کچھ میڈیا پرسنز کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر یہ خبر بنانے کی اور پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان سیپریشن یا الہدگی ہو رہی ہے یا خلا کا کوئی کیس مجھے وہ اینکرز یاد آ رہے ہیں ان کے ٹویٹس یاد آ رہے ہیں اور بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ وہ اینکرز باقا ہے اور نامی گرامی لوگ جو کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے پرائم ٹائم پر شوز کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر ٹویٹس کیے یا ان سے کروائے گئے کہ جی بہت جلد خلا کا کیس فائل ہونے والے ہیں یہ اشارہ بشرا بی بی کی طرف تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف تو لیکن وہ تمام پروپاگینڈا یہ آج کل بہت بات کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب پروپاگینڈے کی تو وہ جو پروپاگینڈا ہے وہ جتنا بھی پروپاگینڈا تھا وہ سارا غلط ثابت ہوا کیونکہ بشرا بی بی نہ صرف یہ کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں کیسز کو فیس کی ہے سزا ہوئی ہے جیل جا کے گرفتاری دی ہے ان کو منتقل کر دیا گا بنی گالا میں انہوں نے خود کہا کہ نہیں میں واپس جیل میں ہی شفٹ ہونا چاہتی ہوں وہ کھڑی ہیں اور ساتھ دے رہی ہیں اور عمر ایوب نے بھی یہی بات کیا ہے کہ وہ عمران خان کی سٹریندھ ہے تو بشرا بی بی کا جو بھی عمل ہے اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں اور وہ جو ایک پروپاگینڈا کیا گیا تھا عمران خان کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچانے کے لیے ٹارگٹ کرنے کے لیے خلا اور طلاق اور الہدگی کی خبریں پھیلا کر وہ سارے کے سارا فیک پروپاگینڈا ثابت ہوا ہے تو یہ آج کا ویلوگ ہے شکریہ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوئی اپنا خیال رکھی اللہ حافظ